ملک علی رضا کھوکر صاحب اور انہ دے بعد بابا سید مضر حسین بخاری سے وہ کتاب فرمائیں گے بر محمد و آل محمد صلوح مجمع فولتی مندے اب بارو بریج ویسی سارا سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام صلواتکا علیہ و علا آبائی ہی فی آز سات و فی کل سا آؤ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرہ دلیلم و آئینن حتا تسکنہو ارزا کتوہم و تمتیاہو فیہاو طویلا یا او کاشف القربی امواجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیث و متجہت رکابی و زیفو کا حیث و کنتو من البلاد یا او صاحب العصر والزمان عدرکنی ولا تحلکنی بحق امک و او جدتک سیدت نسائل عالمین رب صلی اللہ محمد و علیہ محمد عجل فرجہم و صاحل مخرجہم امپڑو صلوات آل نبی تے باوازِ بلان سلی علیہ محمد و علیہ محمد تمام مریض مومنین دی اللہم سلی علیہ محمد حضرتِ ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے ظہورِ پاکش تاجیل دکھاتر بھی سارے زبان محتر کرو اوچی سلوات کرو اللہم صلی اللہ علیہ محمد عظیم اللہ عظمتِ آلِ نبی دا صدقائزت والے بھائیان دا بزرگان دا سادات وغیرے سادات لا ذکرِ پاکش ٹورایا بانی مجلسِ عذاب ارادرِ محترم جنابِ افتخار ویونہ دے عزیزان بزرگان دا ذکرِ پاک دا احتمام صبح توں رات کے تک خطاب کرن والے ذاکرین علماء دے خطابات حقیر دے عجم و سخن آلی بارگاوج قبول اور منظور فرما الہی آمین اللہ دی کائناتِ جتے کوئی محسینِ انسانیت دا عزادار مریض ہے مالک شفاہِ کاملہ عطا فرما الہی آمین جو جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ سگیرہ گناہ معاف فرما وہ سپیکر باندے بھائی میرا کام تا نہیں جنریٹر چلا بنا مالک اللہ موت تو پہلے ہر عزادار نو بیت اللہ دا حج کربلا مولا دی زواری نصیب فرما الہی آمین موت آجائے مگر علی ان ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے الہی آمین مالک اللہ وارث دے ہوندے بے وارث دے ہیں حقیقی وارث دے ظہور پاک اچتاجیل فرما اسا سارے انو اس قابل بنا اور ساڑیاں کھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکیں مالک اللہ ناصرین حضرت ولی العمر علیہ السلام میں شمار فرما الہی آمین مالک اللہ مالک پاک دے قدم چھر عزادار انو شہادت نصیب فرما الہی آمین دعا دے قبول ون دا اللہ دی حجت اتنے تا ہی قبول نہیں ہوں دی جتنے تا ہی دعا دے بعد چودہ تے درود نہ بھیجیا جائے قبولیت واسطے اچیس حلوات پڑھو شلی اللہ محمد وعال محمد بزرگ عزیز دوستو اللہ دے پاک نبیدہ ایک صحابی ہے بانی مجلس ایک موضوع پڑھن دا حکم دیتا ہے اسے میں نہیں پتا بھی کتنے ایک مہینے جنریٹر چل سی جتنے تک آواز ویندی ہے اوہ ذرا توجہ دا ہی رکھو اللہ دے پاک نبیدہ ایک صحابی نام ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری توجہ میرے علاقہ بابا جی نہ حد ساتھی نسلمان نہ تلوار تو ڈرے ہویا نہ جنگ چلسے ہویا حضرت جابر دے باب عبداللہ انساری پاک نبیدہ کلمہ ادھوں پڑھ لیا جدوں اجا مصطفیٰ چھپ کے مکہ تبلیغ پہ کر دیا بڑی میرے اجے نبی مکہ چند اجے ہجرت نہیں کی تھی تو عبداللہ انساری کلمہ پڑھ لیا معرفت رسول رکھ کے پاک مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والا حضرت جابر یہ عجزت والا صحابی رسول ہے جس نبیدہ بعد نبیدہ پانچ نائب معصوم امامن الوقت گزارے ہیں تو جو رکھنا بھئی جدے سیٹھونے تک میں حقیصہ مجلس نتوان سنا لگا پاک محمد مصطفیٰ نے خود جابر نوا کھیا کہ جابر جدہ علی زین العابدین دے پاک گھر رج میرے بعد چودہ دی فیرستے چھ اگلے محمد دا نزول ہوئے تم دروازے تے لگا ونے علی زین العابدین نو مبارک دے کے آکھیں تیرے گھر آمنہ لیں اس پتردنا پہلا محمد خود محمد تجویز کا بخاری بادشاہ سخی سردار مری گل امام دی اولاد ایسا گرانہ جنادیاں بہت زیادہ قربانیاں مالک دے مشہنے سے تو اڈی دعا دی چھاں ہوئے تاج بزرگان دی یاد مجلس ہے تو اڈی برادی یاد مجلس ہے الہی آمین وہ بھائی افتخار حکم دیتے تھے میں وہی پڑھن لگا حضرت جعبر ابن عبداللہ دھیر سارے عزاز رکھ دے انہاں چھو بسم اللہ کا چند ایک عزازات میں جناب دے سامنے تلاوت کرنے مثلا اڈا امین ننبید صحابیوں چھو اڈا چنگ گئے جو ہروں بات جسے نبید یال دی عزت دا بیان ہوئے ادھا راوی جاب بیروسی بڑی مہربانی مسئلہ نہ شاباس بابا جی دیرے داریاں نا جی دیرے تے زمین داراں کول وڑیاں کول سرداراں کول سو پنجا دو سو ہزار بندہ اوڈی سماجی حیثیت مطابق عزیز جتنا معاشرچ مقام ہے ملک آزم جی اتنے بیٹھنا لے مغریب مزدور ہے تو دے کول کوئی ہکت دا دوست نسبتاً امیر ہے تو پانج دس علاقے دا چیرمین ہے تو سو دو سو ایم پی ہے تو ہزار منسٹر ہے تو گنتی کوئی نہیں بندے کول بیٹھنا لے تے بڑے اندینے پر قابل اعتبار و بڑے تھوڑے اندین جنہ انو بندہ کوئی عزت والیاں گلہ سونا سکے فطرت ہے بندے کول جتنے بیٹھے ہیں سارے انو ہر بات بندہ دا سنی سکے راویان حدیث حضرت جابر او راوی ہے جنہوں پاک نبی نے ہر او گلد سی جس سے نبی اور نبی دی یال دی عزت دا بیام ہے ایک سلوات سارے تلاوت فرمالو جی آوازنا بابا جی سرکار پہلے تشریف فرمائن جیزہ محترم کی تشریف لے آئے تے اشارہ ہوں دے مزاکر ڈھیرن جلسے دی مجلسے مناسب کر کے پڑھئے جو وقت پچھلے ازان دے نیڑے آکے دا دا منٹے ہک بے نال تو توڑا کے خیالے میں ممبر چھوڑ دیتا اجا تا میں شروع کی تی اے جیڑا سی یاد ہے نا بھئے مناسب تھوڑا پڑھنے اصل میں پچھلے میں تسلی دیتی ہے بھئے میں مکاو توانا میں مجلس بھولی سنے نالی دو بات زیادہ حکمیں بھئی اے اے مضمون میں منا دے واسطے زیادہ تفصیل نال شروع کی تا حکم بانی دائی بابا جی نوے کے تے میں اے اے مضمون شروع کی تا اے بابا جی اتفاق نال بابا جی مرہوم دی زندگی دی آخری مجلس اے مضمون ہے جنہا میں میرے تے حکم ہویا تے میں عرض کرن لگا مثلا اسے ستائی چک دی میرے اہل سنت بھائیوں چوب بریلوی مسلک دی مسجد دیکھو ادھے دروازے تک حدیث لکھی ہوئے گی پاک رسول دی حدیث یا جابرو اولو ما خلق اللہ نوری اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا تعرف مصطفیٰ دے نور دا راوی دا نام جاہدہ بڑی مہربانی پھر شیعہ سننی حدیث لکھی پاک نبی فرمایا آنا وعلیم من نور واحد میرہ تے علیدہ واحد نورے جو نوران دائی کٹھا تعرف علیدہ بھی مقام پاک رسول دی بھی عظمت عزت دو بھرامن دی راوی دا نام جابر چھے گھنٹے دی مجلس پڑھنا تاں بھی نتیجہ ہی ہے پاک نبی دی حدیث ہے الفاؤ تیماتو ام ابیہا بزعتو من نی نبی فرما رہا ہے میری پاک بیٹی میرے جگردنی میرا ٹکڑے نبی بزعتو فوادی نہیں آکھیا بزعتو من نی جو کچھ میان میرا حصہ میری پاک بیٹی ہے عزت پاک سیدہ دی راوی دا نام جابر الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی فرمایا میرے حسنین جوانان جنت سردار عزت حسنین دی راوی دا نام جابر شیعہ سنینو حدیث یاد نبی فرما رہے ہیں میں حسینی چوں حسین میری چوں عزت حسین دی راوی دا نام جابر ایک حدیث نہیں نبی دا اعلان ہے بھائی جان پوری توجہ نبی پاک دا حدیث ہون دی ہے گفتگو بات ایک تو دوسرے بند حدیث واسطے دو بندے ایک بولن والا ایک سنن والا کافی اعلان ہو ہون دا جڑا مجمع آمچ ہوئے تے جڑی یہ جڑا اعلان نبی دا پڑن لگا بھائی جی یہ دنال میں اتھے موسم بھی چیک کرے سانا چونکہ اے حدیث ہے جڑی زبان تے جاری ہوئے تے اتھے موسم بڑا خوشگوار ہوئے ہیں تے او میں نے تیزی نال زیارت کر کے چیک کرے سانا نبی دی حدیث نہیں اعلان ہے سوالاک دا مجمع تیرہ ستارہ یا ایک کی پلانے دا ممبر نبی فرمایا من کنتو مولا ہو فحال علی مولا اے ہاتھ جڑا علی واسطے اٹھے شالہ ہمیشہ بلند رہوے من کنتو مولا جس جس کم ہے مولا یا علی علیہ السلام نبی فرما رہے ہیں جس جس بندے دا مہم مولا میرے بعد اس اس دا نہیں صرف علی مولا نہیں فہذا یہ علی مولا اس ہم اشارہ قریب ہے جڑا میرے کول ہے جڑا میرے ہتھے سے ہاں نبی جاندے انہم تو لوگ بعد زمانے کسے ہور دے نہ علی چرکھے نہ لہٰذا بھی لفظ فہذا آگیا وہ کوئی ہور کل نہ علی رکھا گئے نہ کہ نبی میرے واسطے آگیا جڑے علی اس ہم اشارہ قریب یہ علی مولا سننا لے سوالک راویانچ سب تو پہلے جابر حدیث تھی فیرستے چک حدیث ہے جڑے بارے ماسون دا فرمانے بیمار پڑے شفاہ مل سی بے اولاد پڑے اولاد مل سی تنگ دست پڑے رزق مل سی بد بخت پڑے بخت لگ سی برکت واسطے پڑے برکت نازل ہو سی ماسون فرمارن سمندر دے کنارے کھڑ کے پڑے پانی رستہ دے وے تتاجب نہ کرو بڑی مہربان ہے حدیث نو اے حدیث ہوئے جڑی جب تک تلاوت نہ ہوئے ساڑی مجلس شروع نہیں ہون دی حدیث نو آگے دن حدیث ہے کسا گال ہے پاک مصطفیٰ دی حویلی دے اندر دی گھار دے اندر دی چار دیواری دے اندر دی قصہ ہے پاک نبی دی پاک دھی دی یمنی چادر دا نزول ہے آیت تطہیر دا راوی دا نام ہے جعبر باہر یہ حد ہوچا رہے بسم اللہ شاہ جوار یک خباہ کے برحمتان حید علیہ حید علیہ تساندھیو بیٹے اے ہاتھ اے آوازان حکدار الرحمت قرار پاوین نیڑی مالکان دی تائی دیچ بلند جعبر داگلہ عزاز حضرت امام حسین علیہ السلام دی کبرتے کوفہ تو کربلا تک تور کی آمنالہ پہلا زوار بڑی مہربانی حضرت جعبر اور جس بادشاہ دی مزار پاک دی ایک زیارت دا ثواب ماسوم آکھن اگر میں دسان شہمیں بادشاہ پاک تی بندے سوال کی تا تو اڈی جد پاک دی زیارت دا کتنا ثواب ہے بادشاہ فرمایا اگر میں دس دے وہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے دماغ سوچن سمجھن دی صلاحیت محروم ہو جائے سارا ثواب میں دسنا نہیں تھوڑا جیے حصہ دسنا جیڑا بندہ ہیک دفعہ خلوص نال ایک دفعہ میرے پاک دادے دی مزار دی زواری کرے ہیک دفعہ ایک نگاہ کرے فرما رہے ہیں ایک ہزار حاج مقبول بڑی مہربانی ہے ہیک ہزار عمرہ قبول ہیک ہزار مقبول صدقہ پھر فرما رہے ہیں ہزار شہید دی شہادت دا اجار شالہ ہاتھ اچھا رہا آجی رمض المصیبہ پہلی جل تارروف کربلا ساؤں ڈالا بھائی کی دیکھئے بھائی دی ایک کو بیٹا گھٹا کیا نہ مائک کھو ایک کو کم کر دی بہت زیادہ ہی کوئے بڑا پیارہ پی چل دے اللہ نظر بعد تو بھی بچاوے زیادہ بہت زیادہ جدو آواز ڈبل ہوں دی پچھلے شاید اشارہ پی کر دیں ہون آواز کلیر سمجھا رہے ہیں پھر دسان ایک دفعہ قبر حسین علیہ السلام تے خلوص نال نگاہ کرے ہزار حج قبول ہوئی ہوئی دیکھو بندہ حج تے جاوے چھ ساٹھے چھ لکھرچ کر کے آوے وہ لکھوا کے بھائی جی کوئی نہیں لے آندہ میری قبول ہے ہاں کیا بات ہے بھائی عمرہ کر کے آوے قدی کسے لکھ کے نہیں دی تا قبول ہے صدقہ روز تقسیم کرے کوئی لکھ کے نہیں دیں دا قبولے تے معصوم پہلے پہ یادن ایک دفعہ میرے دادے دی قبر خلوص نال وکھے ہزار حج ہزار عمرہ ہزار قبول صدقہ ہزار شہید دی شہادت دا جرد شہید بھی ہو جیدے نبی دے نال ودے انتے شہید ہو گئے غزوے دی شہید دی شہادت دا جتنا سواب انہوں ہزار اکٹھا کریے ہزار قبول صدقہ ہزار قبول عمرہ ہزار قبول حج نال ویرن لڑائیے تجڑا حسین دی قبر دی مجاوری کرے بھائی کیا بات میں بسم اللہ جاڑو برداری جروب کسی لفظی ماسوم دے شایان شان نہیں جیدی رشت کے جنت زمین ہے اس جگہ دی پاک مٹی دے زرینوں اپنی ریش اور والا دی زینت بنا من والا حضرت امام حسین دا پہلا زوار حضرت جعبیر نسلن تو مدینہ رہند آئی دی اوپے میں اگر عرض کیتا ہے نا پیو دادا مدینہ دے آن پاک نبی ٹورے تھے جا پھر مدینہ چھڑ گیا جو بھائی میں نے حکم دیتا ہے پڑھن دا انہیں موسم بھی ناگل نا دا شروع بھی آن بھائی دی او میں عرض کرا رہندہ مدینہ آئی تھے چھڑک نبی دے بعد گیا عشق رسولت بے شک مگر پاک نبی دے کچھ دن بعد اس ویل جابر مدینہ چھڑیا جہاں لوگا نبی دی قبر دے سامنے نبی دی تھی انہیں شہید کے تھا پتران دی زندگی ہوگئے جاہیاں دیکھا جاؤں میں بسم اللہ کرام میں حسد کے ہو جاماں میری ہزار ہزار زندگی قربان ہو جائے ہوئے 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 خانجی میں پھر پیادا ہوں پاک نبی دی تھی شہید ہوگئے ملار رسولتا سلام کیتا اللہ دا پاک نبی اے شہر ان رہن دے قابل نہیں پھر قدے قدی آنڈا آئی قبر رسولتا بھائی جی سلام کردائی دورویندائی جدہ مظلوم کربلا مدینہ چھڑے جابر یمن آئی جدہ جنگل نبی دا پتر ماریا گیا جابر یمن آئی یمن تو آیا نبی دا صحابی مدینہ تے پتہ لگا سلٹیا گیا نبی دا گھر ایک چھوٹی جی دی انتظار ہے چاہیے ضعیفی دی آلہ میں چلنا ایک بیٹی دی تھی آئی ضعیفی دا سہارا او بیٹی انتظار ہے چاہیے بھائی وہ عشق اولاد نبی چھے عشق حسین چھے مدت بعد مدینہ آیا تے گھر نہیں گیا دروازے تو کھلو کے بیادے ہیک اس حویلی چھوٹی روندی ہے تو بھائی سمجھنو سلام ہے بھائی میں تین نہیں ملدہ توں بھی ان یہ روج میں حسین دی کلی دھی روندی ہے تین وطن تے چھڑ کے ایک غلام نال لے کے دن رات دا سفر کر دویا چلن دا مہینہ یہ سفر دیا پہلے عشر دی آخری یا دوسرے عشر دی دا یا یارہ سفر کوفہ ونج پہنچیا غاز ریہ دے قریب کوفہ دی حد تے بنی اس حد دی کبستی اسدیاں کلو سنے اس جو کمیں جنگل چھ لٹے لوگاں نبی دی دی دا وسدہ گھر ایک رات قیام کر کے اتیاس دی اوفی نال لے کے اپنا ایک غلام لے کے پیدل ٹرپیا ضعیف ونمر آئی جھوکی ہوئی کمر آئی اے بھوہ لٹک کے اکھان دے سامنے آن جھوک کے چلدائی اے دے باوجود بچہ پیدل چلدہ ہویا دن رات منزلہ مکہندہ ہویا انی سفر دا دن لے گیا وی دی رات شروع ہو گئی جدن جابر کربلا دی حد تیا پہنچیا اے سنت انچے لم ترائے جے کوفہ تو کربلا پیدا لاندن زوار توڑی سونی ہائے دی قسمیں اے سونے ماحول دی عظمت دی قسمیں اے جیری ہائے تو سا کر لینا اے دنال میرے حصے دی نوکری تمام ہو گئی ایک آنسو میرا اپنا اوے ایک توڑا اوے میں بخاری بادشاہ نو میں بردے ماں ایک وین بابا جی پرانا جیا بودھر گاندہ اوہ دو رامنے تے توڑا سلام کرنے کربلا دی حد تی نال این لہا کے جتیاں لہا کے الکمہ دے پانے نال وضو کر کے علی اکبر دی جاگیر اچ پیر نس رکھیا حد تھا دیا تلیا بادشاہ دی ملکیت دے اندر رکھ کے پیادے شالہ میرا پیر اتھے ناوے جتھے تیرے اکبر دخون ہیں بھئی کیا بات ہے مظلوم دی زخمی امت وڑے تے راضی ہو جائے میں کوئی انتظار ہونو بیر جی میں جی جتنی بار اکھوں شالہ میرے قدم اتھے نلگن جتھے تیرے ہم شکل پیمبر دے جگر دخونے پھر اس انداز نال ٹورپیا ایک کونی آدھے بھار آج بھی اللہ تن لے جائے میں کئی دفعہ دا دا بارا اکھاری بادشاہ آج بھی جمع دی رات نہرے الکما دے کنارے توں مظلوم دی مقتل تائیں میں ڈٹھین ار رب دے عالم امام میں لہا کے انجھ ٹوردن لیے دے لہا کے دے سید عالمین میں انہاں نوہا کہای نا تو عربیج پوچھو انج کیوں ٹوردن لبنان دا عالمائی انہاں کلو جو انہاں پوچھے ہیں نا پہلے تو انہاں مو چمیاں پھر او بڑا رنے انہاں کے اس وستے جو ہر شب جمع پاک دادے دا سلام کرن حضرت امام زمانہ انجی ٹوردن تے پھر انہاں روکے فرمایا اللہ نہ لی جا تے کس نہ لی جا اچھ فاصلہ بڑھائے تے اے فاصلہ علی اکبر دے باب دا محرم انجی تائے کی تائیں میں بسم اللہ کرا سبھی کر دا ربائی سٹ کرن دی کوشش کر میربانی کر پہلے ٹھیک پیا چل دائی جس لئے دے جنریٹر تے کی تا کوئی سمجھ میں ناپنی نہیں پیا دی قریب بنیا پی چھے ہتا تھوڑی جی میربانی کرنو ٹھیک چلا جو میں مجل سچ چل دن پھر بابا جی سنداز نال چل دویا وی سفر دی رات مجلوم دی مزارتے آیا انجے ڈٹھس وی چند رات حلکی روشنی پڑڑا صحابی گھٹ بھی نائی انجے تھوڑیاں کبران ویک کیا دے اے تہن دو ترائے کبران تے باقی کی تھی نہیں ہو جیڑا اصدی نال آئی اتیہ اوہ ہولے ہولے کھلا دے سارے اتھے ہیں میں صدقے ہو جاؤں یہ سارے سارے تا ڈیران تے کبران تھوڑیا اس ویلے روکی آدے جدہ دفعن کرنا ہی نا علی زین اللہ بدین تیرہ محرم آیا میں وی نالم لاؤز میں عدہ بے چاکھاں بھائی جب پانچ بندے فیصلہ بات دے لاکھے دے ہائی کرن تھا میری مجلس پوری بغاری بات سعادی دعا ہو جائے اتیہ اسدی پیادے جدہ دفعن کرنا ہی نا ترائے دے ہڑے گزر گیاں مقتولہ دا پیار اتنا وعد گی آئی جو جنازے وکھرے ہونا نہ سکتے شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی چلو تے میں تن نہیں دا سکتا نشانی کوئی نہیں جو مجلوم کربلا کے ڈی کبرے چے چونکہ اکلہ نہیں اکبری نہ آلے علی اصغربی نہ آلے پیو پتر ہنے کٹھے میں نے بیکھیں جو آنگے ہائی کرنی ہے ہی تا جا برادے پچھے ہٹ جا تُساں صرف لوٹین دا ڈیٹھے میں حسین نوہس دا ڈیٹھے تُو پچھے ہٹ میں ساد مرینہ جیڑے آلے چے جواب دے سی اتی آدھے وہ دا ساری شاہ میں تین پتہ نہیں نا حسین کے اس شان دا مالک ہے جے سار بھی نہ ہویا تا بھی دسے سی میں کیڑی جاتے موجودہ اس انداز نالدوں میں ہتھ رکھے سارتے سوالی بڑھ کے پاک رسول دے صحابی ساد مارے پاک رسول دی زخمی دی دا پتر کتھے ہو نیمی جی جگہ توں جھکی جی جگہ توں جواب آیا اچھے ساد نہ مار ٹبے تو لیا تو میری قبر دے نہ آ دے جا پر داوڑ کے ٹبالت ہے حسین دی آواز سنیان کے قبر تے آ کہ صحابی رسول جھن پی ہے تے ہولے ہولے بیٹھا دے بادشاہ حسین ایوی سفر چہلم بادشاہ جی ساڑے کول خصوصاً فقیدان دی ہیں نگریاں ساری رات شبیاں بنا کے کربلا دے شہیدان دی ہیں شہادتاں پڑھیں دے اگلے دے ہڑے ماتمداریاں کریں دے اچھے لمبی جابر انجھ بنایاں آئی پہلے پڑی سیلی اکبر دی شہادت زاکر وڑ کے مولا میں نستیان دست ہے تُسے ٹبے تے کھلے آئے تے اکبر نیزہ چھال کے لہ گیا حاج عابر سچی گالے اکبر لتھا تے میری کمر ترٹ گئی مولا میں بھی سنے امیر پیودہ نفیس پتر جیندہ آئی تے گھوڑے بھاج گئے حاج عابر جنہ گھوڑے تے بھیجی آئی انہوں گا ڈڈیس لے آیا بہن دی جوڑی ایک نو چاہیاں دو جہ در بہن ونجھن نہیں دیتا تُوڑا عباس بھیرا آدن غازی جنہیاں تے مان مک گئے شالہ بھلا ہوگی مولا میں سنے تُوڑا چھے مہینے دا اسغر مارے ہنے ملک دی ستر آدھا جے دو زلیاں دا مجمع قدر کر سکے تھا بڑا دور دور دا آئی ہویا مجمع ازادار ہائے کر سکتا جدہ آگیاں نے نا علی اسغر اس لے مضروم دی کبر زلد لائے حضرت علی اکبر حضرت عباس امیر قاسم بہن دی جوڑی نو اتنا نن رنے جتنا اسغر دینا تے رنے مولا اسغر ہن سب تو چھوٹے تے رنے سب تو زیادہ ہو کبری چھو روکیا دن کی میں نروما اکبر دسیاں نے زلدہ گیا غازی دسیاں برچھی لگ گئی قاسم دسیاں میں لاندہ پیان تے اسغر کربلا دا او شہیدے ان تیر اس بلے لگ گئے جدہ میں پتر دم مو بیا جمدہ ہے میں وے دریانت میرا پتر ہیک کانت دو جہ کانتا ہی زبا ہو گیا جیو پہ یار مرحبا فرین سوچ تے سونا روائے ہو اور پاسے ہائے دی آوازیں بیٹھے کھڑے شامل ہو وہ دو لفظ ہو رکھا مولا میں سنے جدہ تُساں کٹھے ہو دی چار قدم تے آئی فرمایا ہاں میں خنجرتل سجدہ دیتا ہے چار قدم تے دی آئی اے اسے اچھے ٹبے تے میری بہن آئی اللہ تین لے جائی آر کربلا اس وے لے دا صدقہ اکھی نال مظلوم دی مقتل وے کی اچھی جائے جی تو مہینڈ ڈٹھا ہے تلے رکھ لے بھئی نون جٹ تلے رکھ لے ویڈیو بڑھ دی پہ یا لف ویسی جارہ کیمرمین نہ بڑھنا آزادار بھائی کالا لباس ہے ہی اچھے سفرے میرے بعد ایک فقیر دی اولاد ایک مورخ ہستی موجودن انہیں تو تسلی کر لے آج شاہ میں علی دی 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 زنجیر پہلا دن اچھے تری شاہ لے جنازیں دی قید پہ چھوٹ دیئے میرے بچہ فوٹو چھکن دی دی آڑ دی رومن دی دی آڑ دی قدر کرو اس نعمتِ عزمہ دی جیڑی اللہ ازاداری مظلوم دی شکل ہی تو آج ساڑھے وستن نازل کی تھی ایک فوٹو بڑا منہیں ویڈیو بڑا منہیں بات دا کم میں خوشیہ تو بڑا یہاں کرو ذہن نیچے رکھو ایک فوٹو پہ بن دا ہے جڑا شاہ میں لے بار میں دیکھتا ہے دی شہنشاہ پاک خون بیٹھے رومن دن خون رومنہ لے بادشاہ نو مکان دے میرے عزیز مکانی بڑھ کے آو تیری جوانی سلامت رہے بھائی بادشاہ جدہ تو سنکٹی ہو دی تے بہن ویڈی دی جی ویڈی رات مک گئی وی سفر دا دن چڑھ پیا کبر دن آلو ٹھیکلو تے سہرائے چوئیے نا روشنی اکبر دی جا گیر دی زیارت کر کے تیوہ تا بڑا روکیا دے دل تا نہیں منندہ پرے اس دیا دن تو اڑے بادلی دیاں دیاں رو لگیاں حسینہ دن ہاں سچا دن مسلمانا قید کر کے پجتالی شہرہ دی پھر آیاں او دے بعد اگلا سوال نے اس کی تا تیری آئیدی کا سمیاد مولا باقی کلہ پچھے پوش ساں پہلے دس ہو برا کتھنے جہن دی تیری دی نوگڑے مانا اللہ مان آفرین مرحبا جرکمل اللہ عباس دنام آیا حسینہ دن تھائیں میری کبر دی پوان دی چار سو ستر قدم لگا ونج میرا عباس ستا پیئے گلہ کوئی نہ دے میں ہوگے ہاتھ ملیندہ ٹو گیا جہاں ساری مجلس ہے جو پورا دن ہائے نہیں کیتی بھائی جان کبر نالو دو چار قدم جابر چائے تے حسین سادمہار کیا دن جابر روکمانج کریں دے ہو ہائے جابر روکمانج بھولنے نہیں جہن دا قاد میرے لشکر سارے ہا تو اچھا یو دی کبر سارے ہا تو چھوٹی یہی میرے براہ دے ہاتھ گٹے گئے آن شامیاں اتنا مارے واہ 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 آفرین مرحبا ہون بابا جی نمی مردے ماں تا مکان پوری ہو گئی ایسا عزیزِ بہترم پیارے بھائی تو لائے کے بار کھلو تے بندے تک ملک جی روز ہارے ہنگ لیا اسے دے نام مجلس ہنے نہ تسنو نہ بناوٹ نہ ریاکاری مولا ایک سوال کرنے تے واللہ سا اٹھتا باندہ پڑھتا صاحب یہ رسول تلاش کردہ عباس دے کبرتے آئے ادھے علیدیاں دھییاں دا مان پاک رسول دی 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 دوا دا اثار میں صدقے ہو جاؤں وقت تا ہے درقرار مظلوم دی کمر دا زور علیدیاں دھییاں دی آس دیل نہیں منندہ تسا ہمیں آئے تے مسلمان نبی دی دی دا گھار ایجر اٹھیا کبرج پتہ نہیں کتنے تڑپ کیا دن تودا منوہوں میں آتے ویکھیں آمیں کی میں ہاتھ ملندہ بین برادیاں منتاں کرندہ چوپے چوپ کر کے اے بائیں کٹا کے سام گیاں تون دس زواری کرنی ہے یا کربلا رہ نہیں جا برادائی سے دو خنو روندہ ودا میں یمن وستریاں تے جنگلہ چکو جڑ گئے ہون جیتنے تا ہی رسول دا پتر منٹوریں نہیں میرا دل لے میں کبرتے ناوکری کریں دارما اب باس آدھیں جن ناوکری کرنی ہے نا تو باتے ہی کام کریں میں کبر جڑو خدا رہنا میرا زخمی دی گھرے لوگ سواریاں تو گزرویں دن کہیں نو پتہ ہی کوئی نہیں اس نگری دی عزت کے وے ادھے ہی دریاء اوہ ہی سامنے کربلا دی حد ادھاؤں اندھئی را اس رات کھلو گیا کر کوئی آندھے اپے ہوئے انہوں دس سے اکار اے جنگل نہیں جنت ہے شابا شافرین مرحبا جرکم اللہ اے جنگل نہیں جنت ہے مو اللہ بن گئے ہار کائن واقع کار انہ کبرن کو لپے دل گزرے ایک کبر تتہیر دال موت ترے ہر کائنوں آکھیں پیدل جو کوئی پیدل نہ ٹورے تا انہوں آکھیں سواری تھی ہم انہیں تا نو میل باروں گزر بن جو ایک گال سمجھا کے تکٹے بازمالہ باس رو کے بیادن ہک گالی آدھ رکھیں بطالی مامل لے کے سجادگی اے شام علی زین اللہ بے دین پور لیاوے دونوں آکھیں جتنے ماملن چاچہ پیادہی میری کبر تبہا میں نوکر بڑھ کی علی دیاں دیاں نو آج بھی انجے لہاما جو میں وسطے بیلے لہیلہ آفرین مرحبا جروں کو مل جڑے حلکے دے ماتمی بیٹھے ہو نو آخان تے ماتمی دے اس سے دا ایک ماتم پڑنا ہے پتر تے باتمہ کرنا ہے سلام اور کسے نو آمن دے میں نہیں سجاد دا را روکے نہیں انا گلنچ ایک پیر دن دا گزر گیا دو جا پیر شروعیا کبران دے درمیان نبی دا صحابی ودہ ٹردہ یا اچانک کربلا دی مٹی کم بڑھ لگ گئی آپ نے آپ نو آدھ ہے اللہ جانے کائنات دا قرار بے قرار کیوں ہو گئے آلمین دا سکون بے سکون کیوں ہو گئے انجے غور نال نبی دے صحابی جٹھے کربلا دی ہاتھ تے ترائے محمال کارماتم نا تیرے مذہبے صرف جائز نہیں باجے بے ترائے محمال ماملہ دے فٹے ہوئے پردے چھوکی ہوئی کمرہ اللہ مہاری بڑی دیر سمجھے تھے اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں بڑی دیر ہاتھ دا سہارا لائے کہ گاور نال ویک ویک کیا دے اے اوہ تا نہیں اوہ تا چووی سال دا کڑی الجوان آئے تا کوئی ساو سال تو دیر سان دا بڑھ رائے ادھے شاید دھرتی تاں کم بھی ہے ہون جواب سے انہیں سواریاں روکے واتھ اپنے آپ نو آدھے آج غریب دا چیلہ میں کبرانچ رومنہ اللہ ہے کوئی نا توڑے پردے پھٹے وننا کوئی شریف ہیں انہیں دے کول وانج کے غریب باندے لٹی وننا دی کہانی سنے حسین دے ناچ اثر ایتنا پردہ دار شریف ہیں اے روپوس ہیں مجلوم دے چیل ہم دی رسم ہو پوسی اسے سوچے جہاں تھے جنبی سبا دوروں اشارے کی تس میرے آندے تک قدم نہیں مدھانا مہربانی کرے آئے احسان کرے آئے جتھے ہوتھائیں روکے رویہ آئے سارے رستے سوچدائے جو اتھے حکمیں پیدا ٹرنے جدہ کول آئے نا تے علی زین العابدین دی جتھی حالہ تے جکی ہوئی کمر لڑ دویا اکھاں چو خون سار تو پیران تا ہی زخمی ہتھاں تے عجیب نشان پیران تے زخم اس لئے جوش مک گیا سار چھوک گیا سوال کی تس اچھا نبی دا سو سالہ صحابی حسین دے چویس سال دے پتر نو پیادے جھنک میں کدھی کسے نو دیتی نہیں جو میں مدینہ علی سیدہ دنو کرا تو آڈے نال تسخت کلامی کاری نا سکتا توسا ضعیف ہی ہو و بیمار ہی ہو واہ بھائی واہ تیری سمجھ نو سلام ہے ہائے کرنالا توسا بڑڑے بھی ہو و بیمار بھی ہو تو آڈے نال تسخت کلامی کرنی نہیں میں بسم اللہ کرنہ زین العابدین آدھن جنک دیونی یہی تدیلے میں شام میں جنکان دی آدھا تو ہو گئی ہے آدھے نہیں جنک کوئی نہیں یہ دسو پہلے قدید تو گزرے ہو بھون رو گیا آدھن جی میں میں گزرے ہاں شاہ اللہ کوئی نہ گزرے آدھے کوئی دوکھ ڈٹھائی زین العابدین آدھن کوئی دوکھ ہی ہو جی نہیں جیڑا میں اتھے نہ ڈٹھا ہو آدھے ہاں بڑی سخت زمین آئی پر ہونی دی سختی مک گئی امتحانا سجادہ دن کی میں جا برادے تھے دو عزتالے بین برامہ ہیک ہفتہ میں نت کی تھی ہے اے ہن جنگل نہیں ریا مولہ بڑھ گیا ہے جتنے مجلسے میرے بعد پڑھن والے سید آدھے اگے ڈھیر سارے سنن والے سید امتی مکان دے منا سید ہائے کار کے آکھ نہ تیرا بھلا ہوئے بابا جی توڑے بینائی گھٹا سواتی ہیک ہاتھ رکھے اشارہ کر کے ماں ملالے پاسے ہولے ہولے آدھے جے اے ٹور سگنی تا اوٹھ بہا چا پردے دار لہا چا ایتھے پیدل ٹور اندھا بڑا سوابے تیجے توڑے پردہ دار ٹور نہ سکتے امتیس نگری دے بارو سواریاں تے گزر جاؤ اے گال مکی کربلا دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے سجادہ باس نو مخاطبوں کے آدھن چاچا کی پھونگا انسا پے کاتلان دے بڑا رہے چی پیدل ٹورے پتر دی جاغی رے چی پیدہ اے نے پڑ دیا نا مجلسہ کاربلا اوصلے نال بھائی بسم اللہ جی میں پیا جی میں پیا جی میں پیا جی میں نوکری کرا جی تے ہاتھ کوئی بندہ نہ جوڑے ہاتھ کوئی بندہ نہ جوڑے ہاتھ یا اللہ دی تصویعہ حسین دے ماتم وست میری تنوکری نہیں کاتلان دیاں گلیاں چی پیدل ٹورے پتر دی نگری ہے چی پیدل ٹورے بہن جو سجاد خون رنے نا تیری جوانی دی کسو پہلے ماں ملے چالی آ دن میں تن بہن اوکھا ساڑے سولہ سو میل دی ہر مقتل چو بچایا ہے تو میرے کول حسین دی امانتیں مکی منزل تے ڈیر نہ رو ذرا اے صحابی رسول نمہ مل دے تلے بھیج میں شرابی اچھ خطبے پڑھینے تنانے دے صحابی میرے بھی اردنا کرے اجازت دے میں دے نال دو گلہ کرا اے صحابی رسول نمہ مل تلے بھیجئے آ دن امہ بسم اللہ کرو گلہ بی بی آ دن جڑی گال میرے پتر نال کی تھی ای دو را جابر آ دے بی بی میں چھنک تو کوئی نہیں دی تھی اللہ جانے تو اٹھا سالہ اور روندہ کیوں میں تو صرف اتنا کہے جو تسی ٹور سکدے اتلے یاو نے ٹور سکدے تبار گزر ونجو بی بی آ دنے ایک قانون اترام وست تین بڑھایا ہے اچھا روکیا دے بی بی میری کی جورت ایس نگری دے بادشاہ دی فاؤج دے جرنال دا حکم ہے کاؤن بندہ آئے نہیں کردہ بادشاہ دے جرنال دے نام آیا محمل دی لکڑی نو سجدہ گاہ بڑھا کے زخمی پیشانی رکھ کے ہم دی جس بھی پڑھ کے آلی آ دن چلو رول گئی ہم محنت نو رانگ لگ پایا ہے جدہ ٹوریاں مسافرت غریب این آج ولیاں بادشاہ تے جرنال یا حسین یا حسین یا حسین انجھ حق انجھ حق کی جی بسم اللہ جی جی میں بھی آج ناپتر ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں بار بار منت بھی کردہاں تو اڑے ہاتھ باتتا ہوا جتنی بارہ کو بی بی آ دیے بہن رولیاں پر محنت بچ پئیے جدہ ٹوریاں امتہ اللہ راسی غریب پردیسی مسافرین آج ولیاں الحمدللہ حکم چل دے پہن ایک بات ہی آئے دوجہ جرنیل بی بی آ دن تعرف کرا بادشاہ کاؤں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ دنام حسین بی بی او کسے نو کج نہیں آ دے او پرہ مٹی تے سجاد بیٹھیا تے جن جے کسے نو کج آ کھیا تے اے رولوانینا تے بی بی جرنیل دے بونا ان بی بی آ دن اتنے یاد نہیں چاہ میں سکھ دی ودیاں آ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دے علی پتر دا حکم کمر بنی حاشم دا حکم علی دیاں دیاں دے مان دا حکم کریمین دے نو کردہ حکم نبی دی جید دعا دے اسردہ حکم نو دفع سونے لکبہ نال جابر نا چاہے پھر آ دی محبت سکھ دی بین مدت بعد عزت نال پھر آ دا نا سنے آئے پھر آ دے نا چاہے اگر میں اٹھتو نال ماں تے میں پیدا نہیں نا ٹوراں ایک جرنیل آکے میں آکسی جو پیدا لٹھور آ لیا نو جواب دے من دی بجائے جا پھر سجاد دے پیر نب کیا دے بیماری دا واسطہ نے دسو تساں کون او پردادار کون مالک برمایا ہون کیوں کچھ نیاد جی ڈی گال بیٹھے کرنے دے نو اتھے صرف علی دیاں دیاں کر سک دیاں اتھے صرف پاک بطول دیاں کیا باتے بھائی کیا باتے بھائی پاک بطول دیاں پاک شاہدادیاں کر سک دیاں اور کسے دی جرت نہیں اج یہ ایک آل ہون دی پہیا یتری جا محمل ایک چھوٹی جائی پردادار آ دیئے سجاد واکر جیوی پہلے آخری اٹھ بہا پوچھو میرے گلوے کاؤں نے اللہ اور علی دے گارچ بچی ہوئی ہکہ دی ہولے ہولے بیٹھی آ دی او نلوین او سردار این اسی تہاں ناوکران دی اولاد میرے محمد حکم اٹھی بہا میں محمدی کباری بکھا میں منج کے ہاتھ بان کے اگزاں کوئی حکم ای تا واپس لے بینڈ تھا کے ولی ای اللہ مان آفرین مرحبا جرکمل اللہ کیا کمال روحانیت آئی بھائی مجلس ہے آلی آ دے نا بیٹا جلدی تیاری نہ کرو آج ٹردیاں مطا کوئی ٹرکی آندہ ہوئے نالے میں تا شرابیاں دے حکم من کے بزارہیں ٹوریاں مطا میرے غازی نو سکون ملدہ ہوئے آجاب باس دی من کے بھران دے شہریں ٹردیاں اٹھتو لے پئی پہلا قدم فاتح شامدہ اے ستردہ سواب میرے مرہوم چاچا تو آڑے استاد المعظم چاچا غلام باس نوٹ کی مرہوم دے روح حاجی ناصر عباس دے والا دو آ دے ان پہلا قدم فاتح شامدہ حد کربلا دے اندر آیا بہتر لاش بغیر کفان دے اٹھی تے ہار کپے گالے جواباز آئی تیری مہربانی شام نہ منجوا امت ساڑے قتل پچا گئی ہو گیا ہون دو لفظ میں ندیہ دا تے ہیک وینڈ کریں نا بھائی جان پیک کے قبرستان اٹھو روپئی تیری مہربانی بھائی ایک دعا تا مانگو پردج بیٹھی ہیں ماما بینا دیں آجیڑا توا دیر غلط ہاتھ یاک چاوے و شمر دی نسل دی پیک کے شہر آوے تا بیراجین دے ملن شالہ کائی بین براما دیا کبرانا بیکھے اٹھو لے کے پیک کے قبرستان اٹھو روپئی تے روح زمین دا ہیک قبرستان کربلا جیڑا علی دی دی دے پیکے انال ہیک دیں سارا بھرے آگیا نہیں تا کربلا اے دو علاوہ قبرستان بنی دیا تا صدیاں لگویں دیا نسلہ موکویں دیا ایک دیں جو پیکے انال بری منال کبرستان ہیٹو روپئی ازادار چٹی داڑی اس ماتم کر کے پیاد ہے پورا دیں نہیں صرف چھے ہیں گھنٹیا سے تو میں صد کے ہو جاؤں پتران دے براما نال بری منال کبرستان ہیٹو روپئی سجاد پہلے دس میرا حسین کی تھے پھپھی دا ہاتھ نہ پکے سہارا دے کے سجاد لیا ان کبرتے کبر ویدھیں تا ہی سہارا لئی رکھیا سجاد دا جدا ویرادی کبرتے نگاہ پئی واد دو امامہ نو سہارا دی تالی دی دی ہی کہا تو باگر اللہ لوندن پیا حکلی زین اللہ پیدین دا پکڑ کے حاکتہ بندائی نا شام تا ہی ہار دوکھ بھیرانو پہلے دس جان دو امامہ دا ہاتھ کبرتے رکھ کے آ دی میری نب گئی توں اپنی نسل سمحال مینمہ زدہ نالہ گوئی نہیں بجیا مین قیامت تا ہی تیری نسل بچا آئیا باو دی میں آدھرانا سید مکروزو اے نسل سادات باقی ہے تالی دی 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 مہربانی دا صدقہ ہون میں پڑھنے ماتمی دے حصے دوین حسین تن شام دے حالی چھنے ساں پہلے دس میرا مان بھراکتے آلی آئی تھا ہوں سی دی لگی بھانی وہ تیرے بیارہ بھرا ستا بھے بیار بڑی مہربانی بھائی جی ایٹے خلوص نال تسی رنے ہو تو اڈی مدد نال میری ہیں دو ہن جو آگئی ہیں بی بی ٹرین ہک بھرا دی کبر توں دو جی دی کبر حالے پاس اجڑا ہلکا بنا کے نوہ پڑھ دیں اے سنت بھی سفر نوہ پڑھنے علی علی دی دی شام دا تھکہ ویا ماتمی ہلکا گنائی چاں بارہ زخمی مستورا نوڈرے و یتیم دو بے موسمیں گڑھڑے تیری حائدی کا سام واد گن میں نا بارہ زخمی مستورا نوڈرے و یتیم دو بے موسمیں گڑھڑے نوہ خانوں بڑھ گئی جیندہ قرآن سنن واسطے علی امیر دی واران آل چھوک کھلون دے آئین اوہ شریفوں ٹوڑ دے ویندیان جدہ غازی دی کبر نیڑے آئی سار تو چادر لہاو کے آلیا کمار بھدی پتر دے شہر دی مٹی چاو کے والنچ پاو کے بی بی پردہ بنایا جدہ امیر دی کبر تے نگاہ پائی زخمی ہاتھ باس دی کبر آل ودھاو کے پہلا نوہ پڑھ کے رو رو کیا دیاں دیئے ہووی سلام موسیٰ بسم اللہ جرنیل پھرا ہووی بچڑے جی نہیں بھائی بسم اللہ جرنیل پھرا آئی 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 شام دی قید نبا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفری مرہبان شہلہ جوانیہ مانے بھائی دیاں دے پر دین Today اکبر دے صد gaj假 مانو آ دї ہووی سلام موسیٰ جالا بسم اللہ جرنیل پھرا ہو ائی آئی آئی شام دی قید نبا آئی 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 آئیؑ باس روئے ضرور ہیں نہ بولے کوئی نہیں بی بی کبارتے ہاتھ راکے آدھن غازی چوب کیوں ہیں مطلب سمجھے میں ناراض ہویاں ناراض کوئی نہیں ہوئی بالکہ حکام کو سوڑے کبار تیری تائیں ٹھول رے دی آئی حکام کو کبار تیری تائیں ٹھول رے دی آئی ایک آخری وین کہ ہنے میرے تُو پہلے سیادے پورا ملمون بڑھ گیا ہے اب بعضہ دن میں کی میں متہ لگا جہندہ ماش کیا ہے متہ او گلے دے کے آگے جا جا میں تسی رہ گئی تے پانی کوئی نہ آیا بی بی آدھن غازی باہرانہ تیری مرنی معصومہ کوئی نہیں ولی اب بعضہ دن کی تھی رہ گئی ان کبار تے جہان کے آلیا دیے کے دساں شمار ویچ زندان سکینہ مار گئی او کوئی نہیں آئی شام سام گئی تحریق کہہ رہی ہے